جی بلکل اس وقت جو عزداران حسین علیہ السلام ہے اس کے جلوس کے والے سے آج سارا دن جو جلوس سارا دن رہا ہے جس میں عزداران حسین علیہ السلام نے بڑے پرتپاک انداز میں بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ آج کا یہ یومِ آشور منایا اور آج کا غمِ حسین علیہ السلام منانے کے حوالے سے تمام کے تمام عزداران حسین علیہ السلام جس میں خواتین تھی جس میں نوجوان تھے جس میں بزرگ تھے جس میں بچے تھے جس میں محصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تھے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پاؤں یہاں موجود تھے ذل جنا تھے اللہ مبارک تھے جھولا تھا ساری چیزیں یہاں پہ موجود تھی جو آج کے دن کو زیادہ سے زیادہ متبرک بنانے کے حوالے سے جو ایک اہم تھا اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے سارے معاملات تھے وہ بھی آپ نے دیکھے کہ آج سیکیورٹی انتہائی الارٹ تھی سیکیورٹی کے سارے عملے کے لوگوں نے انتہائی پرتپاک انداز میں اور نایت انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آج کی سیکیورٹی ادا کی آج کا جو یومِ آشور کا یہ جلوس ہے بلکل اختتامی مرحل کے بلکل چند لگوں بعد آج کا جلوس جو ہے یہ اختتام پذیر ہو جائے گا اور قدیمی امام بارگاہ میں داخل ہونے کے بعد شام غریبہ منائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو خاص کر ازاداران حسین علیہ السلام کے یہاں پہ جو دوست موجود تھے جو ساتھی موجود تھے جو خواتین موجود تھی جو ہمارے چھوٹے محسوم بچے موجود تھے انہوں نے آج کے غمِ حسین علیہ السلام کے آج کے دن کو انتہائی اقیدت اور احترام کے ساتھ منایا ہے میرے ساتھ دائیں اور میرے ساتھ بائیں ازاداران حسین علیہ السلام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے میں ان سے جانے کی کوشش کروں گا آج جو جلوس اس وقت اختتامی مرائل میں داخل ہو چکا ہے ماتم بھی ہو رہا ہے زنزیر جنی بھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر آج کی دن کے مناسبت کے ساتھ جو معاملات تھے وہ بھی بڑے پرتپاک انداز اور نائے تقیدت محبت احترام کے ساتھ منایا گئے ہیں تو میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں جی اسلام علیکم بسم اللہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ آج کیا جو دن غم حسین یوم آشور آپ نے منایا آپ نے یہاں پہ سیکیورٹی کے کیا اتظامات دیکھے اور آج بلکل اس وقت اختتامی مرائل میں آپ داخل ہیں چند لمحوں بعد آپ قدیمی امام بارگاہ میں اس جلوس کا اختتام ہو جائے گا کیا گئیں گے آج کی دن کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھا تمام کیا گیا ہے اور یہ جو رینجس والے ہیں اور پولیس والے ہیں دوسری ہمارے جو اسکیورٹ گارڈ ہیں سارے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ کمپرویٹ کی ہے اور ماشاءاللہ آپ تو بہت قریب پہنچ گئے آپ اور تقریبا تھوڑا سا وقت رہ گئے تو بہت پر عمر طریقے سے ہو رہا ہے یہ جو جلوس امام حسین علیہ السلام جا رہا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے اس ٹائم تک تو آپ مجھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تو غم حسین منانے کے حوالے سے تمام کے تمام عزداران حسین علیہ السلام یہاں پر موجود ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی خواتین بہت سی چھوٹے بچے ننگے پاؤں بہت سی لوگوں کو منتے ماننے سے زلجنہ موجود تھی تو آج کے دن کی برکت آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے کیا کہیں گے جب میں آرہا سا رستے میں تو وہ بھائی تھے کھڑے وہ کہتے ہیں کہ جو مشین لگی ہے نا اس کے باہر سے چلے جاؤ تو میں اس کے اندر سے کیا ہوں تو آگے تھوڑا سا جا کے دوسرا بندہ بولا کہتا ہے جی یہ انتظامیہ کو انہا شوڑ ڈالنے لگ پڑا ہے انتظامیہ مور کے حوالے سے آپ کے کہتے ہیں کہ آج کی جو انتظامات تھے جو سیکیورٹی دی کہ کس ساتھ تک آپ لوگ مطمئن تھوستے انتظامیہ وہ بھی شوڑ آگے سے وہ بھی غصے ہو گیا غلطی ماری اپنی ہوتی ہے ہم سیدھے رستے سے نہیں جاتے سیدھے رستہ چھوڑ کے ہم الٹے رستے سے چلے جاتے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ میرے جو بھائی ہیں انہوں نے آج اس بات کے حوالے سے کہا کہ اپنی غلطی کو بھی ماننا چاہیے اپنی غلطی کے حوالے سے بھی اپنا احتصال کے حوالے سے بات کرنے چاہیے اپنا اعتصاب کرنا چاہیے یہ میرے ایک حضردارہ نے حضردارہ اسلام نے اپنی غلطی کو بھی تسلیم کیا اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے جو لوگ یہاں میں میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے سیکیورٹی کو انتائی الارٹ اور بڑی اہمیت دی کہ آج کی جو سیکیورٹی دی گئی ہے جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے وہ بڑے اچھے تھے میرے ساتھ تھے کور میرے دوست موجود ہیں آپ کون میرے ساتھ کون سے دوست بات کرتے ہیں شاہ جی آپ بتائیں کچھ لوگ ناظرین شرم بھی کرتے ہیں بات کرنے سے لیکن چونکہ آج شاہ جی مجھے بتائیں کہ آج جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے اب اس وقت آپ بلکل اختتامی مرائل میں ہیں چند لمحوں بعد آپ جلوس کا اختتام ہو جائے گا کیا کہیں گے آج کے دن کے اور آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے کیا کہیں گے اہمیت تو یہ ہے کہ سب مسلمان کو یہ مل کے بنانا چاہیے کیونکہ یہ عام بات تو ہے نہیں بہت کہ یہ دسوی کا دن ہے تو یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اسلام کیا چیز ہے ہم پہ احسان کیا باقی سیکیورٹی ٹھیک سی جاندکہ سنبے کے رینجر ہے پولیس ہے سب نے اپنی ٹیوٹی اچھی کیے رینجرز پولیس اور جتنے بھی ہمارے عسکری ادارے تھے جتنے بھی سیکیورٹی ادارے تھے پاکستان آرنمی کا خاص کر یہاں پہ بہت بڑا کردار تھا دیگر لوگوں کا بہت بہت بڑا کردار تھا شائن فورس کا بہت بڑا کردار تھا اور دیگر جو عام لوگ جو آج کے ازاداران حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ انتہائی سیکیورٹی اہمیت کے ساتھ اسے بہت برک ہونے کے ساتھ اس دن کے مناسبت کے ساتھ ہر بندہ اپنے اپنے طور پر سیکیورٹی ادا کر رہا تھا اور تمام کے تمام ازاداران حسین علیہ السلام جہاں پر جتنے بھی موجود ہیں انہوں نے سیکیورٹی کو اور دیگر اداروں کی کارکردی کو خوبص رہا اور سب سے خوش آئند بات یہ کہ آج کے آج جو جلوس ہے وہ اختتام کے بالکل قریب ہے چند دنوں بعد اس کا اختتام ہو جائے گا اور سب سے بڑی اہمیت سب سے بڑی اہم بات یہ کہ آج کا جلوس الحمدللہ نائت آرام و سکون کے ساتھ نائت حفاظت کے ساتھ تمام کے تمام ازاداران حسین علیہ السلام نے اس جلوس میں شرکت کی اور پر امن انداز میں سے جلوس کا اختتام ہوا جی